اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل فاطمہ سوم ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ مسالہ چائے کی مزددار سی ریسپی شیئر کروں گی یہ سردیوں کی سپیشل چائے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے ٹرائے نہیں کی تو ابھی ٹرائے کریں اس کا پاورڈر ایک دفعہ بنا لیں اور سارے سردیاں انجوائے کریں کیونکہ ہمیں جب سردیوں میں سردی زیادہ لگتی ہے نا تو یہ ہمیں سردی سی بچاتی ہے اور بہت تیستی چاہے ہیں تو اس کا پاورڈر آپ ایک دفعہ بنا لیں اور سیف کر لیں تو پاورڈر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چیزیں چاہیے ہوں گی اس پر میں سب سے پہلے ڈالوں گی ایک دارچینی کا ڈکڑا دو چھوٹی علاجیاں دو اس کے اندر لونگ ڈالیں گے تین کاری میوش کے دانے آٹ کریں گے اس میں پان ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سو اور لاس پیس میں میں ڈالوں گی ہشک ادرک یہ میں نے چھوٹا سا پیس لیا ہے آپ کو پانسار کی شاپ سے آسانی سے مل جائے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو چائے بنانے کے وقت آپ ادرک ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس میں ادرک ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ سارے مسائلیں ڈرائے ہیں تو ہمیں ڈرائے روست کریں گے اور اگر آپ اس میں فریش ادرک ڈالیں گے تو آپ اسے زیادہ دیر کے لیے محفوظ نہیں کر سکیں گے تو صرف ہم نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے روست کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ زیادہ دیر کے لیے ہم اسے سیف بھی کر سکیں گے اور جب دل چاہے ہیں ہم بزدار سے یہ چائے بنا بھی سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں خوشبو آنے لگی ہے تو بس اب ہم انہیں پیس لیں گے تو بیوز اب یہاں پہ ہم مسائلہ کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسے جار بھی بھی پیس سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح سے دو ریڈنڈے میں پیس لیں کوئی مسائلہ نہیں ہے آپ نے اس کا بھاری کورڈر نہیں بنانا صرف ہم نے اسے اس طرح سے رکھتا ہے آپ دیکھیں کتنا فریش اور کتنا اچھا مسائلہ لگ رہا ہے تو اب ہم اسے نکالیں گے ایک پیٹ میں آپ چاہیں تو ایر ٹائٹ کنٹینر میں اسے ڈال کے سیف کر سکتے ہیں ساری اسے دینجوائی کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے چاہے کے کپ بنیں گے وہ پندرہ کپ چاہے کے آرام سے بن جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی تھوڑا پاورڈر یوز ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک کپ چاہے بنانے لگنے ہوں تو یہاں پہ میں ہاں پہ پانی لے لیا ہے اور اب جو ہم نے مسائلہ ریڈی کیا تھا اس کا صرف ہم نے ون فو تی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ مسائلہ جب ڈرائی ہوتے ہیں تو بہت تیز ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے چاہے کی پتی تو ون ٹی سپون اس میں میں چاہے کی پتی آئیڈ کروں گی جو ان سے بھی برینڈ کی آفیوز کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ اسے بوائل آنے دیں گے چاہے کی خاص بات یہ ہے کہ جب اسے اچھا پکنے دینا تو چاہے بہت اچھی پکتی ہے تو بس اب ہم نے کعوے کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھا سا بوائل آنے دینا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں فریش دودھ اور یہاں میں میں ہاف کپ دودھ آئیڈ کر رہی ہوں اب ذائقی کے مطابق چینی آئیڈ کریں گے میں ہافٹی سپون ہی چینی آئیڈ کر رہی ہوں اور آپ کو زیادہ پسند ہو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اب چاہے کو ہم اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور جب دور ڈال دیں نا تو دو سے تین اس طرح کے بوائل آ جائے تو چاہے بہت پرفیکٹ بنتی ہے بس اب ماری مزددار سی مسالہ چاہے رڈی ہو چکی ہے تو ڈشاوٹ کریں گے تو بھی اور اس کیسی لگی یا کوئی مزددار سی چائے کے ریسے بھی آپ اس کا مسالہ ایک دفعہ بنا لیں تو بس ساری سردیاں انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا پیارات کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل بنی ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس مزددار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے پیاروں کے ساتھ سردیوں کی شام میں یہ مزددار سی مسالہ چاہے جوائے کریں ملتے ہیں نیکس مزددار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ